بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام جس طرح بڑوں بھوڑوں اور بزرگوں کی عزت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے اسی طرح چھوٹے کمشن اور معصوم بچوں کے ساتھ بھی شفقت و محربانی اور حسن سلوک کی ترقیب دیتا ہے اور جس طرح ہمارے بڑے اور عمر رسیدہ بزرگ حضرات ہماری توجہ کا مرکز ہیں اسی طرح ہمارے کمشن چھوٹے اور معصوم بچے بھی ہمارے لات پیاش شفقت و محبت اور حسن سلوک کے حق دار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر شعبہ زندگی کے افراد کے ساتھ حسن سلوک مثالی اور قابل تقلید تھا ہی لیکن کمشن چھوٹے اور معصوم بچوں کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک اور لات پیار تھا وہ بھی خاصا قابل رشد کو قابل دید تھا چنانچہ حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مطبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گندے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازی حضرت امامہ بنت عبل آس رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھنی شروع کر دی جب رکو میں جاتے تو انہیں نیچے اتا دیتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو انہیں پھر اٹھا کر بٹھا لیتے حضرت علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیاں لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے تین خجوریں دی اس نے ہر بیٹی کو ایک خجور دی اور ایک خجور اپنے موں میں رکھنے لگی وہ دونوں بچیاں سے دیکھنے لگیں اس پر اس نے اس خجور کو نہ کھایا بلکہ اس خجور کے دو ٹکڑے کر کے ہر ایک کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور چلی گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس عورت کے ایک قصہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے اس مشفقان روئی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم یعنی میں میری والدہ اور میری خالہ ام حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے ہمارے لئے دنیا و آخرت کی ہر بلائی کی دعا کی میری والدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا سا خادم انس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے دعا فرمائی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لئے ہر طرح کی بلائی کی دعا فرمائی اور آخر میں فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں کسرت عطا فرما اور اس کو بھرکت نصیب فرما حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت کی مجھے ایک تفاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دہتا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا میں باہر گیا تو پیچھے تو بچے کھیل رہے تھے میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا اور بھول ہی گیا کہ مجھے کسی کام سے بھیجا ہے بچہ تھا میں درس بارہ سال کا لڑکا میرے ہم عمر گھلی میں کھیل رہے تھے میں بھی کھیل میں لگ گیا کافی دیر گزر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے تو دیکھا انس رسول اللہ عنہ کھیل رہے ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے کسی کام سے بھیجا تھا اور میں یہاں کھیل رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے یوں میرے سر پر ہاتھ رکھا یوں کان پکڑ کر تھوڑا سا انس تجھے کس کام سے بھیجا تھا یا رسول اللہ جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں میں بھاگا وہاں سے کہتے ہیں بس اتنی سی بات فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آتمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آیا اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جسے وہ عزراہی شفقت اپنے ساتھ چمٹانی لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس بچے پر رحم کر رہے ہو اس نے کہا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس پر جتنا رحم کھا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر رحم فرما رہا ہے وہ تو ارحم الرحمین ہیں تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے حضرت نعمال بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں ان کے والد ایک مرتبہ بچپن میں ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مولی گود میں لے ہوئے تھے ان کے والدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے نومان کوئی چیزیں دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے سارے بچوں کو دیا ہے ارز کیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر کسی اور کو گواہ بناو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہارے سارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے میں برابر ہوں ارز کیا کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا نہ کرو ایک مطبع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پینے کی کوئی چیز لائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے دائیں جالب ایک بچہ ہے اور بائیں جالب صحابہ کرام ہیں آپ نے اس بچے سے اجازت چاہی کہ اگر تم اجازت دو تمہیں یہ مشروع ان بڑے حضرات کو انعیت کرو اس بچے نے کہا ہرگز نہیں قسم با خدا آپ کے تبارک میں اپنے حق پر کسی کو تحجیہ نہیں دے سکتا یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اسے تھما دیا اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کی حقوق کی ادائیگی کا احتمام ہو بچوں کی حقوق معلوم کر کے انہیں ادا کرنے کی آدھر ڈالی چاہیے ایک مرتبہ تا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بیٹے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اپنے اببہ کے ساتھ آئیں وہ خود بتاتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی اور پیلے رنگ کا کورتہ میں نے پہنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا واہ واہ بہت اچھا کپڑا ہے پھر میرے والد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹ گئے اور میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پچھلی جانے جو مہرے لپوت تھی ایک ابری ہوئی کبوتری کے انڈے کی طرح تھی جس کے عیدگد بھالوں کی لکی سی بنی ہوئی تھی اسے مہرے نبوت کہا جاتا تھا اس سے کھیلنے لگی تھوڑی دیل بعد جب میرے والد صاحب کی نظر پڑی تو انہوں نے مجھے وہاں سے ہٹانا چاہا اور ڈانٹ کر مجھے اپنے پاس بلایا تو حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑو بھئی اسے کھیلنے دو ساتھ ہی یہ دعا بھی دی پہنتی رہو اور پرانا کہتی رہو تین بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعایا جملہ ادا فرمایا پھر یہ خوشبک بچی اپنے آکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں میں مست مہرے نبوت کو پرکتی چومتی اور اس کے ساتھ کھیلتی رہیں سبحان اللہ کیا قابل الرشق بچی تھی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے جزا کرلے